جہنگ دوستو سواگت ہے آپ کا نولیس خیفے چینل پر دوستو اگر ایک دیس کا نام بدل کر اس سے اس کی پہچانی چھین لی جائے اسے اس نام سے پکارا جانے لگے جس کا اس کی سنسکیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس نام کے کوئی معنی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑا بیڈڈا کچھ دیس کو آجا دوئے پچھتر سال بیچ جائے اور اس کے سیاست دانوں کو کبھی یہ خیالی نہیں آئے کہ اس گلتی کو ٹھیک کرنا چاہیے مگر آخر کار وہ لما آنے والا ہے جب اس گلتی کو سائٹ ٹھیک کر دیا جائے تو دوستو جیسا کی آپ اس کین پر دیکھ پا رہے ہوں گے The Economic Times کی خبر کو لکھا ہے انڈیا to be renamed as بھارت گورنمنٹ میں bring resolution in falliaments special session مطلب انڈیا کا نام بدل کر بھارت رکھا جائے گا سرگاہ سنسط کے بسے ستر میں رستاب لا سکتی ہے بیسے دوستو اس بات کی چرچہ کئی دنوں سے چل رہی ہے مگر راشت پتی دروپتی مرمو جی کے جی ٹوینٹی دیسوں کے پرموکوں کو بھیجی ڈینر invitation کارٹ پر جب پریسیڈنٹ آب بھارت لکھا گیا تو ایک طرح سے اس پر مہر لگ گئی اس invitation کارٹ کے سامنے آتے ہی دیس میں بوال مچ گیا کانگریس پارٹی انجام لگا رہی ہے کہ بیپکشی پارٹیوں کے اپنے گڑ بندن کا نام انڈیا رکھنے سے موڈی سرکارٹ ڈر گئی اور اسی بجے سے وہ دیس کا نام ہی بدلنے والی ہے اس بسے پر عام آنی پارٹی کے ادھر شکیزری وال نے تنچ کستیوے کہا کہ اگر کل کو بیپکش اپنے گڑ بندن کا نام بھارت رکھ لے گا تو کیا سرکار دیس کا نام بی جے پی رکھ لے گی اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ کہا گیا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی مدی پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور بستار سے بتائیں گے کہ اس دیس کے بھارت نام رکھے جانے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بیت پرانوں میں سیکڑوں سالوں سے بھارت نام کا جکر ہے تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکائب کر دیجئے لیکن ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو ہزاروں سالوں پرانی سلاتن پرمپرہ میں ہر چیز کے معنی ہیں ہر چیز کا اپنا ایک بیدان ہے پھر چاہے وہ کھانپان ہو یوگا سن ہو کوجا پدیتی ہو ہر چیز کا ایک نیم ہے اس کے پیچھے گہرا درشن اور بگیان ہے تو سوچئے جب وہ سناتن پرمپرہ میں جب اپنے راست کا نام رکھنے کی باری آئی ہوگی تو اس کے پیچھے کوئی سوچ بچار نہیں ہوگا کیا سیکڑوں سالوں تک اس دیس کی پہچان بھارت نام سے ہی رہی ہے اس کے بعد مدی یوگ میں جب ترک اور ایرانی یہاں آئے اور ان لوگوں نے سندو گھاٹی میں پرویس کیا تو وہ لوگ سا اکچھر کا اچھارٹ ہاں بول کر کر دیتے اور اس طرح سے سندو کا فرم ہندو ہو گیا اسی سے دیس کا نام ہندوستان ہو گیا اور بعد میں ہندو سبد کی بجے سے اسے ہندوستان کہا جانے لگا پھر جب انگریش بھارت آئے تو انہوں نے سندو گھاٹی کو انڈس بیلی کہا اور اسی انڈس بیلی سے دیس کا نام انڈیا کر دیا بیسے بھی ان کو بھارت یا ہندوستان کہنا مشکل لگتا تھا تو انہوں نے دیس کو انڈیا کہا اب سوال بنتا ہے کہ جب دیس پر بہاری لوگوں کا قبجہ تھا انہوں نے اپنی سہولیت اپنے کمفرٹ کے بیس پر دیس کا نام بدلا تب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے بیسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دیس دوسری دیس پر قبجہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کا نام چھین کر اس کی پہچان بدل دیتا ہے ایسا ہی بھارت کے ساتھ کیا گیا مگر جس دن یہ دیس آجاد ہوگا اسی دن دیس کا نام پھر سے بدل کر بھارت کر دینا چاہیے لیکن بجائے اس گلتی کو ٹھیک کرنے کے ہم نے اس انڈیا نام کو اپنی پہچان منا لیا اپنے بینکوں اپنی کمپنیوں اپنی یوجناوں کے نام اسی نام سے جوڑ کر اسے پوری طرح ایکشپٹ کر لیا آخر ہم نے یہ کیوں ایکشپٹ کر لیا کہ ہماری کرکیٹ ٹیم کا نام انڈیا ہو ہمارا ریجلو بینک انڈیا ہوگا دور سے دیسوں میں ہماری پہچان بھارت نہیں انڈیا کے طور پر ہوگی آخر دنیا میں کونسا ایسا دیس ہے جو آج بھی اسے گلام بنانے بالوں کا دیا نام دھو رہا ہو بتائیے کونسا ایسا دیس ہے جس کے نام کا اس کے کلچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سمجھ سے پر ہے کہ اس دیس کے سنگیز سے لے کر نرت کلاؤں میں ساست رہے جس کے کھان پان کی بھی اپنی دیسی پہچان ہے وہ ایک کنٹری کے طور پر اتنے سالوں سے ادھار کا نام دو رہا ہے یہی سب بجا رہی کہ کئی سالوں سے ہمارے سمجھ دان میں انڈیا دیٹیز بھارت میں سے انڈیا سبد ہٹانے کی بات ہوتی رہی دوستو بتانا چاہو گا سال دو جار بیس میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن لگا کر یہ مانگ کی گئی تھی کہ انڈیا نام گلامی کا پرتیک ہے اس لئے اسے ہٹا دیا جائے اور تب سپریم کورٹ نے سمجھ دان کا حوالہ دے کر پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا یہ سیچ ہے کہ دیس کا نام انڈیا سے بدل کر بھارت کرنے کو کچھ لوگ راجنیٹی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں مگر یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ پچھلے کافی بقت سے موڈی سرکار نے ایک اکھر انگریزوں کے بقت کی کئی پرمپراؤں کو بدلا ہے اسی موڈی سرکار کے کارکال میں بیٹنگ ریٹریٹ کی دھنکو بدلا گیا راجپت کا نام بدل کر کرتب پت کیا گیا راشت پتی اوپر راشت پتی اور پردان منطری کی پلین پر بھارت سبد جوڑا گیا اور جب یہ سب کام کیے گئے اس دوران تو انڈیا گڑوندن کہیں تھا بھی نہیں حیرانی یہ ہے کہ اسی انڈیا گڑوندن میں سامل کتنی پارٹیوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ میں اپنے سہروں کے نام بدل کر انہیں ان کے پرانے نام دلوائے ہیں کیا مدراز کو چیننی نہیں کیا گیا بومبے کا ممبئی نہیں ہوا کلکتہ کونکاتا نہیں ہوا یا بینگلور کو بینگلورو نہیں کیا گیا یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ سہروں کو ان کی اصلی پہچان دلانے کے نام پر ان کے نام بدلے جا سکتے ہیں تو دیس کو اس کی اصلی پہچان دلانے کے نام پر اسے اس کا اصلی نام کیوں نہیں دیا جا سکتا اس لیے ایک طرف اگر راجنیتی کو سائیڈ میں رکھ دے تو لگ بھاگ ہر پیلڈ کی بڑی بڑی سیلیبیٹیز نے اس نام بدلنے کا ویلکم کیا صدی کے مہان آئے کامیتہ بچن صاحب نے اس قبر کے فوراں بعد بھارت ماتا کی جے لکھ کر ٹویٹ کیا بھئی ویرین سواگ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹیم انڈیا کا نام بدل کر ٹیم بھارت کیا جائے سوال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی سیلیبیٹیز کھل کر اپنے ایموشن کا اجہار کر رہے ہیں خبر آنے سے پہلے ہی اسے اپنا اپرویول دے رہی ہیں تو آم آن بھی جسے بیسے ہی اپنے ایموشن چھپانے کا پریشر نہیں ہوتا اس کی کسی کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت نام کے اتیاز کے بارے میں دوستو انڈیا نام کو بھارت کرنے کا معاملہ جب بھی سامنے آتا ہے تو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ معاملے تو بہت پرانے ہوئے سمدر کے اتر میں اور ہمالے کے دکھڑ میں جو پویتر بھوا گستیت ہے اس کا نام بھارت برش ہے رشنو پران میں یہ بھی لکھا ہے کہ رشب دیب نے جب بجباس لیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے بھارت کو اترادی کاری بنا دیا کہا جاتا ہے کہ انہی بھارت کے نام پر دیس کا نام بھارت پڑا اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ مہا بھارت میں ہسترہ پر کے مہاراجہ دوسینت اور سکونتلا کے پتر بھارت کے نام پر دیس کا نام بھارت رکھا گیا وہیں بھارت نام کے ایک چکرورتی سمراد بھی تھے جنہیں چاروں دساؤں کی بھمی کا سوامی کہا جاتا تھا یہ بھی دعبہ کیا جاتا ہے کہ سمراد بھارت کے نام پر ہی دیس کا نام بھارت برش پڑا اس کے علاوہ سب سے پرچلیت مانتہ یہ رہی کہ دسرت پتھ اور سری رام کے بھائی بھارت کے نام پر اس دیس کا نام بھارت پڑا رام چریت مانس کے انسار بھارت نے سری رام کے بنباس چلے جانے کے بعد ان کی دھناوں کو سنگاسن پر رکھ کر راج کا سمالا لیکن کبھی خود راجہ نہیں بنے ان کے تیاغ اور نسوارت پریم نے انہیں ایک مہان راجہ بنایا انہی کے نام پر دیس کا نام بھارت ہوا اور اسی طرح متصف پران میں بھی اللے کھے کی منوکو پرجا کو جن میں دینے والے بر اور اس کا بھرن پوشن کرنے کے کارل بھارت کہا گیا اس کے علاوہ بیت پرانوں مہا بھارت اور رامائن جسو گرنتوں میں اسے بھارت کھٹنے نام دیا گیا اب یہ اتیاز سے دلس کے بھارت نام بنے کا یہ مانتائے اور تتھ ہیں اس نام کے پیچھے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان تمام مانتاؤں کو درکنار کر دیں کیونکہ ایسی باتیں کرنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ سب پرانا ہو گیا ہے دوستو ہم ویڈیو میں بھارت نام کو اتنا امپورٹنٹ کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہماری آج کی جنریشن کو بھی پتا لگے کہ اس بھارت نام کی پیچھے کیا مانتہ ہیں امیت کرتے ہیں ہماری یہ کوسس آپ کو پسند آئی ہوگی برحال دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس معاملے میں ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جائے ہنگ